بگ بوز سیزن تھرٹین اور ہمارے سیڈناس جن پر جتنی باتیں کی جائے نہ اتنا ہی کم لگتا ہے اب ابو ملک نے بھی کچھ خاص اور نیا بتایا ہے سیڈناس پر آسیم پر اور بگ بوز تھرٹین پر کیا کچھ خاص کہا ہے انہوں نے بتائیں گے ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں پوری بات تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے لیکن اس سے پہلے آپ نیرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریے اور اگر آپ چاہیں تو مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے بگ بوز سیزن تھرٹین جیسا کبھی کوئی نہیں ہو سکتا سب سے ہٹ رہا یہ سیزن اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیڈناس اس سیزن میں تھے چاہے سدھات ہو یا شہنا سب نے اپنی ریال پرسناریٹی دکھائی اور ان دو ریال فیسز کے آنے سے باقی کنٹسٹینٹ کے بھی اصلی چہرے سب کے سامنے آگئے چاہے وہ آسیم ہو آرتی ہو رشمی دیسائی ہو پارس ہو ماہرہ ہو یا باقی کے کنٹسٹینٹ ہو سب کے ریال فیس ریال پرسناریٹی نکل کر سامنے آئی کیونکہ سدھات اور شہناس ہمیشہ ہی ریال رہے پورے سیزن میں ہم نے دیکھا انہوں نے کبھی گیم کے لیے کچھ نہیں کیا اور ان کی وجہ سے سب کے ریال فیس ہم سب کے سامنے آئے اور جب جب بگ بوز تھرٹین کی باتیں ہوتی ہے نا بہت ساری باتیں نئی نکل کر سامنے آتی ہے اور ان پر جتنی بھی باتیں گر لی جائے بھائی کم ہی لگتا ہے ابو ملک جو اس سیزن کا حصہ رہے سدھات اور شہناس کے ساتھ ان کی بہت اچھی بانڈنگ ہمیں نظر آئی اور بہت سارا ٹائم انہوں نے سپینڈ کیا اور اب انہوں نے سیڈناس پر آسیم پر اور سیزن تھرٹین پر بات کی ہے اپنے لیٹسٹ انٹرویو میں گائز ایسا ہوتا تھا نا کی بگ بوز تھرٹین میں اتنا زیادہ کنٹینٹ آیا کرتا تھا کہ ٹائم کم پڑ جاتا تھا سیڈناس بہت کنٹینٹ دے رہے تھے اور باقی کے جو میمبرز تھے وہ بھی اپنے اپنے لیول پر کنٹینٹ دینے کی کوشش کرتے تھے فائٹس ریال ہوتی تھی پیار ریال ہوتا تھا روٹنا منانا سب کچھ اس میں ریال ہی تھا تو بہت کنٹینٹ آتا تھا اور ہم تک چیزیں بہت کم پہنچتی تھی کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا اب فینس کو ہمیشہ یہی کیوریسٹی ہوتی ہے کہ آخر اس گھر میں پورے چوبیس گھنٹے ہوتا کیا تھا سیڈناس کے بیچ کیا باتیں ہوتی تھی کیونکہ اتنا سارا ٹائم ان کے باس ہوتا تھا جب ٹاسک نہیں ہوتے تھے وہ لوگ فری ہوتے تھے تو آخر ان لوگوں کے بیچ میں کیا کچھ ہوا کرتا تھا تو یہ باتیں تو وہی بتا سکتے نا جو اس وقت ان کے گھر میں تھے بگ بوس کے گھر میں تھے تو ابو مالک ایک ایسے شخص ہے جو بگ بوس کے گھر میں رہے بہت سارا ٹائم انہوں نے سیڈناس کے ساتھ بتایا اور اب انہوں نے لیٹس انٹرویو میں کچھ باتیں بتائیے یہاں پر جو ان کا انٹرویو سامنا ہے پہلے تو ان کے پروفیشن کو لے کر اور ان کے آنے والے پروجیکٹس پر بات کی گئی ان کی لائف کے بارے میں بات کی گئی تو انہوں نے بہت کچھ بتایا لیکن ہمیں تو مطلب ہے صرف بگ بوس سے تو ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے یہاں پر ان سے پوچھا گیا کہ آپ بگ بوس کے گھر میں رہے تو کیا کچھ آپ کے لائف میں بدلاؤ آیا اور وہاں پر آپ کے دوست کون کون تھے اور آپ کیا کچھ بتانا چاہیں گے اس بارے میں تو ابو مالک نے کہا کہ جب نے بگ بوس کے گھر میں رہا تو میری لائف بلکل چینج ہوئی اور مجھے بہت اچھا انبھاؤ ملا وہاں پر رہ کر وہ بہت سکھت تھا میں تھوڑے دینی رہا لیکن جتنا بھی ٹائم میں وہاں پر رہا مجھے بہت اچھا لگا اور بہت اچھا ٹائم میرا وہاں پر بھی تھا اور میرے دوست بھی وہاں پر بہت سارے بنے آرتی رشمی صدھات شہناز اور آسیم ان کے ساتھ میری اچھی بانڈنگ تھی میری باتیں وہاں پر ہوا کر دی تھی آگے انہوں نے کہا کہ صدھات اور شہناز کا بانڈ جیسا ٹی وی پر دیکھتا تھا وہ ویسا ہی تھا اور ان کا جو ایک بانڈ تھا وہ نیچرل بانڈ بنا جسے دیکھ کر جو فین سے وہ کنیکٹ ہو پاتے تھے ان سے تو یہ بات کہیں نہ کہیں سبھی سیلبرٹیز بولتے ہیں کہ ان کا اور ہمیں دیکھتا بھی ہے فینس کو وہ چیزیں بہت زیادہ کنیکٹ کر دی ہیں کہ سیڈناس کا جو بانڈ ہے وہ ریال ہے اور بہت زیادہ نیچرل ہے جو کی بگ باوس میں آنے کے بعد بنا اور آگے ان سے جب پوچھا گیا کہ آسیم کے ساتھ آپ کی انبن کی وجہ کیا تھی تو ابو ملک نے بتایا کہ میں کبھی بھی آسیم سے ناراض نہیں تھا لیکن آسیم ہمیشہ ہی مجھ سے چڑھتا تھا یا مجھ سے ناراض رہتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو ملک نے بتایا میں شروعات سے ہی صدھات کو وینر بولتا تھا بگ باوس کا وینر کیونکہ وہ دیکھتا تھا صدھات میں وینر کالیٹی شروعات سے ہی نظر آتی تھی اور جب جب میں صدھات کو وینر بولتا تھا بگ باوس کا تو آسیم کو مجھ سے مطلب ناراضگی ہوتی تھی اور یہی اس کی اور میری بیچ انبن کی وجہ بنی مطلب آسیم تو دوست بولتا تھا نا خود کو صدھات کا اور صدھات اگر وینر ہوتے ہیں اور اپنا فرینڈ اگر آگے بڑھتا ہے اور سچی دوستی ہے تو پھر دوست کو برا نہیں لگنا چاہیے لیکن آسیم کو برا لگتا تھا تو دوستی کتنی سچی تھی یہ آپ خود اندازہ لگا لیجی اور یہاں پر ابو ملک کا بھی یہ کھلاسہ ہے اور ابو ملک نے کہا کہ بگ باوس تھرٹین کے بعد میں صرف صدھات اور شہناس سے ملا آسیم سے ایک بار ملا تھا لیکن اس کے بعد آسیم سے آج تک ملاقات نہیں ہوئی ہے باقی کسی کنڈسٹنٹ سے میں نہیں ملا ہوں اور شہناس سے تو میری دوستی آج بھی ہے اور میں ابھی ابھی کچھ ہی سمائے پہلے شہناس سے ملا ہوں تو ابو ملک نے بگ باوس تھرٹین کو لے کر کنڈسٹنٹ کو لے کر کئی سارے کھلاسے کیے ہیں بہت کچھ کلیارٹی دیئے کیا کچھ کہیں گے آپ اس بارے میں کمنٹ میں آ کر ہمیں ضرور بتائے گا ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سی زیادہ شیئر کیجے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے تھنکس پور واشنگ گائز